السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم تخت داود یا تھرون آف ڈیویڈ کے بارے میں جانیں آج سے ہزاروں سال پہلے تخت داود ایک پتھر تھا جس پر بیٹھ کر حضرت داود علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ داود علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور اللہ نے ان کو کافی بڑی حکومت دی تھی اور اس پتھر پر بیٹھ کر ان کی تاج پوشی ہوئی تھی ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی پتھر پر ہوئی تھی اب اس کے بعد فاس فارورڈ ٹوئیئر سیونٹی ایڈ کرشن ایرا جب ٹائٹس سیزن نے جیرسلم کو کانکر کیا اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کو گرا دیا تو وہ اس تخت یعنی اس وقت ایک پتھر تھا اس کو جیرسلم سے روم لے گیا پھر روم سے وہ تخت آئرلینڈ پہنچا دن وہاں سے سکوٹلینڈ آ گیا پھر برٹش اس اس کو انگلینڈ لے گئے اور فارٹین سینچری میں اس پتھر کو ایک سیڈ میں بیل کر دیا اور ایک کمپلیٹ تھرون یعنی تخت میں بنا دیا یہ جو سکرین پر پکچرز اور ویڈیو ہیں یہ اسی تھرون کی ہے اور یہ اسی چرچ کی ہے جہاں پر یہ تھرون ابھی رکھا ہوا ہے اس جنگہ کا نام ویڈیو کے لاس میں بتائیں گے میک شوٹ و آش ٹلی اینڈ یہ تھرون ابھی بھی اسی چرچ میں رکھا ہوا ہے پچھلے سات سو سالوں سے یہ چیئر ادھر سے ادھر لے جائی گئی اور اس کو آلٹرٹ بھی کروائے گیا اور اس پر کافی حملوں کے نشانات بھی موجود ہیں جس کے اوپر ابھی گرافیٹی کر دی گئی ہے اب پچھلے ان سب سالوں میں اسی تھرون کے اوپر بیٹھ کر ان کے سب کنگز کی کورونیشن بھی ہوئی ہے کنگ چارلز تھرڈ کی کورونیشن بھی اسی چیئر پر ہوئی ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں اب یہودی اسی تھرون کو اپنے تھرڈ ٹیمپل کو بنوا کر وہاں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق جو ان کا مسائح آئے گا جو کہ دجال ہے دے انٹی کرائیسٹ وہ اس تھرون کے اوپر بیٹھ کر دجال کی کورونیشن کرنا چاہتے ہیں یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب وہ تھرڈ ٹیمپل کی مکمل تعمیر کروا دیں گے ان کا مسائح آ جائے گا اور وہ اس تھرون پر اس کی تاج پوشی کریں گے اور وہ وہاں سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا اللہ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے یہ تھرون اس وقت انگلینڈ کے پارلیمنٹ کے پاس ایک فیمس چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے وہاں پر رکھا ہوا ہے اور اسی کے اوپر اب تک کورونیشن ہوتی آ رہی ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی don't forget to like and share the video and اپنی رائے کو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں ایسی informative ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ